دوستوں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس کا استعمال ہوتا ہے اس کی نینفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ آپ کے جو سیمٹمز ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے جیسے کی آپ کے جو انفلامیشن میں جو ریڈنیس ہوتا ہے لال ہو جاتا ہے سوجن ہو جاتی خجلی ہوتی ہے یہ اس کو کم کرتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے ساتھی ساتھی یہ انفیکشن کاؤزنگ مایکرو آرگینزم کو بڑھنے سے روکتا ہے اور جل سے جل آپ کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ سیلفا سیٹامائیڈ ہے ساٹھ ایم جی نیومائسین ہے پانچ ایم جی اور بیسیٹراسین اس میں دھائی سو انٹنسیف یونٹ ہے یہ جو آپ کا نیوہ سیلف پاورڈر ہے یہ آپ کو صرف صرف ایکسٹرنل اپلائی کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کی سلحہ کے انوسار اور ایک تھین لیئر آپ کو جہاں پہ ایفیکٹیٹ ایریا ہے وہاں پہ آپ کو اپنی سکین پہ اس جگہ پہ اس پاورڈر کو ایک پتلی لیئر لگا لینا ہے اپنے ساف اور سکھے ہاتھوں سے اگر یہ پاورڈر گلتی سے آپ کے ناک آنک کان موہ میں کہیں چلا جاتا ہے تو اس کو پانی سے فٹا فٹ دھل لیں یہ جو دوہ ہے یہ جو پاورڈر ہے یہ کچھ دن یا ہفتے لگاتا ہے آپ کی جو سمٹم سے اس کو ٹھیک کرنے کیلئے آپ کی پرابلم کو ٹھیک کرنے میں بٹ آپ کو اس کا ریگلر استعمال کرتے رہنا ہے اور ریگلر استعمال صحیح آپ کو اس کا جلد سے جلد بہتر اور افیکٹیو اثر دیکھنے کو ملے گا جو اس کے کورس آف ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو بینہ کورس آپ اس کو کمپلیٹ کی اس کو بیچ میں اس کا استعمال بند نہیں کریں نہیں تو آپ کی کنڈیشن ورس ہو سکتی اسی لئے داکٹر نے جیسا بتا ہے آپ اس کا پورا کورس کمپلیٹ کر کے بینہ داکٹر کی صلاح کی اس کا استعمال بند نہ کریں دوستو سبھی میڈیسین کی طرح اس پورڈر کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے جیسے کہ جہاں پہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ خجلی سوخہ پن ریڈنیس اور جلن ٹائپ کا آپ کو محسوس ہو سکتا ہے آپ کے سائٹ آف اپلیکیشن پہ یہ جنرلی سیلف لیمٹنگ ہوتے ہیں یعنی تھوڑی دیر بعد خود ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹ آپ کو ایسے تو سیریس سائیڈ ایفیکٹ اس کا کچھ ہے نہیں بہت ہی ریار ہے لیکن اگر کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹ یا کچھ آپ کو ایلرڈجک رییکشن جیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ترنت اپنے ڈاکٹر سے بتانا نہ بھولیں دوستو یہ جو نیبہ سیلف سپرنگنگ پاورڈر یہ کامبینیشن میڈیسین تین ٹائپ کا جیسا کہ میں نے بتا اس میں سلفا سیٹامائیڈ نیومائرسین اور بیسیٹریسین اس میں ملا جس میں سلفا سیٹامائیڈ جو ہے وہ بیکٹیریا کو بننے سے جو روکتا ہے اور فولک ایسٹ کو بننے سے روکتا ہے جو بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے جو نیوٹرینٹ ہوتا ہے آپ کو بیکٹیریا کے ملٹیپلگیشن کا نیومائسین جو ہے یہ بیکٹیریا کی گروت ہونے سے روکتا ہے ساتھی ساتھ ایسنشل پروٹین جو کی بیکٹیریا کو انفیکشن بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اس کو بھی روکتا ہے اور بیسی ٹریسین جو ہے یہ آپ کو بیکٹیریا پروٹیکٹیو جو کورنگ لیئر ہوتی ہے اس کو بننے سے روکتا ہے اور ساتھ ساتھ بیکٹیریا کو کل کر دیتا ہے اور یہ تینوں ہی ملکے آپ کی جو انفیکشن کو وہ اچھے سے پوری طرح سے وہ ختم کر دیتے ہیں دوستوں یہ جو آپ کو پوڈر ہے دس گرام کا اس کی جو ایم آر پی ہے وہ سکسٹی فائی روپے اس کی ایم آر پی ہے دھیان رہے کہ یہ ایکسٹرنل پروڈیکٹ ہے یعنی انٹرنل بوڈی پارٹ میں اگر یہ جاتا ہے تو ترنت آپ اس کو واش کر لیں دھول لیں اس کو اچھے سے اور انٹرنل بوڈی پارٹ میں جانے سے بھی آپ کو اس کو بچانا ہے یہ انٹی بیکٹیریا پورڈر ہے بیکٹیریا انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لئے تو فرنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اس نیبہ سیلف سپرنکلنگ پورڈر پہ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیں اس سے ریڈر کچھ سوال کرنا چاہتے ہو کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں دوستو آپ میں سے جو لوگ چینل پر پہلی بار ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے لال بٹن کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سپورٹ ہمارے ساتھ بنائے رکھیں میں جلدی پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے پروٹیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں لوجیکل ٹاک دیکھتے رہیں گوڈ بائی ٹیک کیئر